شہباز شریف نے آج انڈیا کے سامنے سرینڈر کر ہی دیا شہباز شریف نے کھلے مند سے کہہ دیا کہ ہندوستان سے ایک اور لڑائی تو پاکستان کے بس کی بات ہے ہی نہیں پاکستان اب انڈیا سے پرمننٹ پیس چاہتا ہے دائلوگ چاہتا ہے جھگڑا بالکل نہیں چاہتا شہباز شریف نے آج ایک سٹپ آگے جاتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ ید کسی بھی سمسیہ کا سمادھان نہیں ہے شہباز شریف نے اشاروں اشاروں میں سب سے بڑی بات یہ کہی ہے کہ ہندوستان کے مخابلے پاکستان کئی معاملوں میں کہیں زیادہ پیچھے جا چکا ہے شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ اسلام آباد اور نئی دلی میں بزنس ایکانومی اور اپنے لوگوں کی استیتیس ہدارنے کے لیے کامپیٹیشن ہونی چاہیے ید نہیں ہونا چاہیے ہندوستان کو لے کر شہباز شریف نے جو لائن پکڑی ہے وہی لائن تو پاکستانی عوام کی بھی ہے اور گلی محلوں میں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کے بول گنگن آئے جا رہے ہیں یہ کیوں اور کیسے ہوا موڈی کے پاکستانی فین سے اسلام آباد میں کتنی بے چینی ہیں اس رپورٹ سے ذرا سمجھتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا یہ پہلا ویڈیو ہے اب دوسرا دیکھئے میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ سارے جہاں سے پیارا ہندوستان ہمارا میں تو اب بھی کہتا ہوں کہ سارے جہاں سے پیارا ہندوستان ہمارا یہ دوسرا ویڈیو ہے اب تیسرا دیکھئے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کیا لگا آپ کو یہ ہندوستانی پبلک ہے جواب ہے نہیں یہ پاکستان ہے پاکستانی عوام ہے جن کے دل اور دماغ پر ان دنوں صرف اور صرف انڈیا کا ہی خمار ہے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر پاکستانی کی زبان پر پردان منتری موڈی کا ہی نام ہے انڈیا کی ہی بات ہے آرے بٹوا پرنام کرتے ہیں سارے درشکوں کو دیشواسیوں کو جو مجھے دیکھ رہے ہیں پاکستانوہ میں پاکستان میں موڈی کے لیے تعلی ہے تو پی اوکے میں پاکستانی فوج کے لیے نون سٹاپ گالی ہے وہ بھی ایسی ویسی نہیں پاکستانی فوج قاتل ہے قاتل ہے پاک فوج کو نکالو انڈیا کو بلالو اندرو پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی بس یہی کہانی ہے کشمیر کے غیرت مند کشمیریوں اگر ذرست ہی بھی تم لوگوں میں ماباپ کی طرف سے کوئی غیرت ملی ہے اگر ذرست ہی بھی تو سب سے پہلے اس قابض فوج کو ازاد کشمیر سے پہلے نکالو انڈیا کی فوج سے پہلے انڈیا کی فوج سے پہلے اس فوج کو ازاد کشمیر سے باہر نکالو میں تب تم لوگوں کو ازادی پسند کشمیری مانوں گا ورنہ تم بھی پھوکے فائر ہو ٹکے کے آدمی نہیں ہو تم ایک طرف بول رہا ہے پاکستان ساری جہاں سے اچھا صرف اور صرف ہندوستان دوسری طرف بول رہا ہے پیوکے موڈی کی لیڈرشپ ہی ہے اوکے پاکستانی فوج کو پیوکے سے بھگا کر رہیں گے روک سکو تو روک لو اس کا فیصلہ ہم کریں گے ہم کے چاہتے پاکستان سے لیں گے پاکستان سے لیں گے آزادی پاکستانی سارے جہاں سے اچھا ہندوستان گنگنا رہے موڈی جیسا پردھان منتری مانگ رہے انڈیا انڈیا کر رہے 24 into 7 بس یہی کہہ رہے موڈی نے یہ کر دیا موڈی نے وہ کر دیا انڈیا یہاں پہنچ گیا انڈیا وہاں پہنچ گیا پاکستان تو بہت پیچھے چھوٹ گیا نرندر موڈی اگر ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ مل کر پاکستان کے لئے کام کریں تو آپ مجھے بتائیں کیا بہتری آ سکتے ہیں پاکستان پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کون سا حال ہے کس کا مل کر وہ کام کریں کوئی بھی پرائم منسٹر ہے نرندر موڈی بس آنا چاہیے نرندر موڈی آنا چاہیے پرائم منسٹر کوئی بھی ہمارا جو کرنٹ چل رہا ہوگا ایسی جگہ کو کوئی کیوں چنے گا کوئی جنرک چھوڑ کے دوزق میں کیوں آئے گا لیبرنگ کنٹری انڈیا جس کے پرائم منسٹر ہے نرندر موڈی ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے وہ کیسا کام کریں اپنی کنٹری کے لئے دیکھیں فرسٹ او فول تو ان کے لئے بیسٹ و ویش ہے ٹھیک ہے اور وہ جو ہے دیکھیں نرندر موڈی اپنے ملک کے لئے ایک اچھا کام کر رہے ہیں دیکھیں کتنے عرصے سے ان کی پوزیشن چینڈ نہیں ہوئی اگر ہو بھی جاتی ہے تو اتنے عرصے کے لئے پوزیشن چینڈ نہیں ہوتی جیسے کہ ہمارے یہاں پر مینوں میں دو دو تین تین مینوں کے بعد دائی تین مینوں کے بعد وزیر آدم چینج ہو رہے ہوتے ہیں نرندر موڈی انڈیا کے لئے کتنا بہتر کام کر رہے ہیں اور کتنا گروہ کر گیا اس وقت انڈیا یار انڈیا کی گروہ تو کوئی ڈھکی چوپی بات نہیں ہے آپ کو بھی پتا ہے انڈیا ایک بزنس ٹیکون بن گیا ہے چینہ کو پیچھے چھوڑ دیا اس نے دیولپمنٹ میں آئی ٹی میں مدب ہر چیز میں اگر ہم ان کی گاڑیوں کی بات کریں ان کی ایجوکیشن کی ان کی ہسپٹیلیٹی کی ہر چیز میں انڈیا از ہیر اور پاکستان از لائنگ ہیر سموہر تو کوئی کمپارزن تو نہیں بنتا بٹ سٹل مدب ہاتھ آف پاکستانیوں کو موڈی یوں ہی اچھے نہیں لگنے لگے موڈی کے سیتالیس والے ٹارگیٹ کا ذکر پاکستانی یوں ہی نہیں کرنے لگے دنیا میں ہندوستان کرو تباہ بڑھا ہے مسلم دیشوں میں انڈیا کا دنگ کا بجا ہے پاکستانی کہہ رہے ہیں سب موڈی کی وجہ سے ہی تو ہوا ہے ادھارن کے طور پر سعودی عرب کے سنگر ہاشم عباس کا یہ ویڈیو دیکھئے انہوں نے ہاتھ میں ترنگا پکڑا زبان پر ہندوستان کا نام لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں ہاشم عباس کا انڈیا والا لب وائرل ہو گیا سعودی کے سنگر کے انڈیا پرین کی چرچہ ویسے تو ہر دیش میں ہوئی مگر سب سے زیادہ ریاکشن پاکستان سے آئے ہر پاکستانی نے یہی کہا موڈی نے دنیا سے رشتے بنائے اس لیے انڈیا کے لیے ویڈیش کی خاص کر مسلم دیشوں کے سنگرز نے سارے جہاں سے اچھا والے گیت گن گنائے اگر سعودی حرب اور انڈیا کے تعلقات اچھے تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے کیوں تعلقات اچھے نہیں ہیں سعودی حرب کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کچھ خامیاں ہیں کچھ بڑائیاں ہیں کہ وہ ہمارے لیے گانا نہیں کر رہے انڈیا کے لیے گانا کر رہے ہیں ہمیں ایسے بننا چاہیے کہ ہمارے لیے بھی کوئی سانگ جو ہے ٹریبیوٹ کریں ہاں انہوں نے تو اپنی طرف سے بلکہ بہت اپنی عوام کو اور مطلب سب کو یہ دکھایا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بہت اچھے دوست ہیں اور ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اگر ایک دوسرے کا سانگ ان کی مطلب جب وہ بنے وجود میں ہے اس تاریخ کو گھا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے باکستان میں انڈیا کی تاریف اور موڈی کی فین فالوئنگ کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ وہاں موڈی سٹائل میں ممکری بھی ہونے لگی ہے موڈی کی زبردست دھوم مچی ہوئی ہے ارے بھائی پرنام کرتے ہیں سارے درکشکوں کو جتنے دیکھ رہے ہیں یہ پہلی بار ہوا ہے یہ ہمارے لیے بڑی عوشکار بات ہے کہ باہر کا جو ایک شیخ ہے اس نے ہمارے لیے گانا گایا ہے ارے بہت اچھا ہوا فیلنگ لولی لولی اچھا فیل ہوا اسی طرح میں چاہوں گا جتنے بھی یہ باہر کے شیخ برادری ہے یہ ہمارے لیے گانے بھی گائے انہوں نے بلکہ اگر پھلایا ہے کام آپ بھی آپ کو بھی چاہیے آپ بھی ترانا گائیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے اس پر تو یقین کریں میں بڑا پیار کرتا ہوں اس شیخ کو جس نے ہمارے لیے گانا گایا ہے پاکستان میں 2013 میں نواز شریف کی سرکار آئی ہندوستان میں موڈی 14 میں آئے 14 سے 22 ہو گئے موڈی ابھی بھی انڈیا کے پردھان منتری ہیں جبکہ 13 سے لے کر اب تک پاکستان میں چار الگ الگ پردھان منتری ہو چکی ہیں پاکستان میں ویسے تو وہاں کے ہر پردھان منتری کو گالی پڑتی ہے آج سال سے یہی ہو بھی رہا ہے جبکہ دوسری طرف ان آج سالوں میں پاکستان کی عوام موڈی کے بڑھتے قد اور دنیا میں ہندوستان کی بڑھتی طاقت کی خائل ہو گئی ہے انڈیا کی مسلم کانٹریز کے ساتھ تو رلیشنشپ بہت سٹرونگ ہے آپ دبائی کو دیکھ لیں آپ سعودی عربیہ کو دیکھ لیں آپ افغانستان کو دیکھ لیں اس کے علاوہ بنگلہ دیش کے ساتھ بہت اچھی اچھی ٹریڈ ہے اس کے علاوہ اگر ہم اسرائیل کی بات کر لیں اگر ہم ادھر نون مسلم کانٹریز کی بات کر لیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھے رلیشنشپس ہے یو ایس اے کی بات کر لیں USA کے ساتھ بھی بہت اچھے ریلیشنشپس ہیں اگر اب انڈیا کے بات کریں تو اب کشمیر میں بہت زیادہ developments ہو رہی ہیں کشمیر کا ایک لڑکا ہے exactly مجھے نام یاد نہیں ہے جو کہ IPL کو اس دفعہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں IPL کا ریپریزنٹیٹیو کشمیر کا ایک لڑکا ہے اس وہاں پر ایک ریلوے بریج قائم کیا گیا ہے 5 سے 60 میٹر آب آب دے سی لیول ٹھیک ہے جو کہ بہت 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 ٹھیک ہے جو کہ بہت